بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جہور ٹاؤن میں اور یہاں پہ ہمیں ملے ہیں سازگار رکشہ کے کونر آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کون سا سازگار کا رکشہ استعمال کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جناب کیا نام ہے آپ کا میرے نام زفر اقبال ہے زفر اقبال صاحب ہمیں یہ بتائی گا کہ سازگار کا یہ کون سا موڈل ہے اور آپ اس کو کتنے ٹائم سے استعمال کر رہے ہیں میں نے دوزار گیارہ میں لیا ہے اور دوزار تیسز جا رہا ہے جانور حالات میں رکشہ ہر چیز اس کے جانور ہالات میں ہے کوئی چیز میں نے اس کی بدلی نہیں ہے ٹھیک ہے تقریباً کتنے سال سے آپ Kindern بارہ سال سے یہ رکشہ استعمال کر رہا ہوں بارہ سال سے چمار رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ فیملی ایوز کے لیے استعمال کر رہا ہے یا آپ جو ہے وہ کسٹمر کے لیے رائیڈی کسٹمر کے لئے یوز کرتے ہیں کسٹمر کے لئے ٹھیک ہے تو سازگار کے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائی گا کہ اس رکشے کا سو جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسیس پہ کتنا انڈ کر رہے ہیں تقریبے پندرہ سو اٹھارہ سو ہزار یعنی چلانے پر ٹپینڈ کرتا ہے جتنا آپ چلا لیں ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا اس رکشے کے بارے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ رکشہ جو ہے پرچیس کرنے کے بعد آپ کو پسند آیا ہے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس سواریاں آتی ہیں ان کو بھی یہ رکشہ پسند آتا ہے یا نہیں نہیں لیکن یہ رکشہ پسند ہے مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے کمفیٹیبل ہے مضبوط ہے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے مضبوط ہے رکشہ رہا ٹھیک ہے ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس رکشے تقریباً آپ گیارہ سال سے استعمال کر رہے ہیں آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوگا تو اس کی ایوریج کیا دے رہی ہے آپ کو ویسے جو ایل پی جی میں اس کی ایوریج 35 کلومیٹر ہے اپڈرول میں تقریباً ہے اس کا بائیس اچھا ہمیں تھوڑا سا اس کے انجن کے بارے میں بتائیے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 سال سے آپ یوز کر رہے ہیں اس کا پینڈ بھی جو ہے وہ ابھی تک کافی اعتقر جو ہے وہ بہتر ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا اس کا پینڈ ایسل میں میں اس کو بڑے احتیاط سے چلاتا ہوں اور اس کا جو حالت ہے اس جینور حالت میں ہے اور اس کے انجن بھی جینور حالت میں ہے یعنی اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا لیکن اب آگر کچھ سپیر پارٹس کے نمی رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ بننا ہے تو ناظرین آپ نے جانا سازگاہ ڈکشے کے بارے میں آنر کے بارے میں ان کے آنرس ریویوز اس کے ہمیں تھوڑا سا فرنٹ شاکس کے بارے میں اور بیک شاکس کے بارے میں بتائیے گا فرنٹ شاک بھی ماشاءاللہ مضبوط ہے اور بیک شاک بھی جب سے میں نے لیا ہے میں نے کبھی شاک نہیں بدلا اس کا چھوٹے شاک چینج ایک دو دفعہ ہوئے ہیں باقی نہیں بڑے شاک سے میں نے مضبوط ہے کمانی ہے کمانی مضبوط ہے اس کی میں نے کمانیاں بھی نہیں اس کو کبھی چینج کرائی ہاں کار پرسٹا میں نے اس کے کمانی کا کام کر آیا تھا بس ٹھیک ہے اوورال آپ کا ایکسپیڈیونس کیسا رہے کیا آپ سازگار کے جو رکشہ اس سے مطمئن ہیں یہ سازگار رکشہ ویسی بھی پسند ہے مضبوط ہے ہر لحاظ سے یعنی مضبوط ہر لحاظ سے دوسرے رکشہ کے نظرے سے یہ رکشہ مضبوط ہے یہ بالکل ناظرین آج کیلئے اتنا ہی ملیں گے اب آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ کو ہمیں سازگار کے اور رکشہ کے آنر سے جو ہے وہ ملوایا تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل لائکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کیلئے اتنا ہی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ